اید کے موقع پر علائشوں وغیرہ اس میں صرف صفائی والا میٹر ایفیکٹر نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں احادیثِ طیبہ کے اندر باقاعدہ راستوں کے حقوق بیان کی ہیں صحابہ اکرام کو فرما ہے کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو عرض کی یا رسول اللہ راستوں میں بیٹھے بہر تو چاہ رہی نہیں یعنی ہم اور کہاں بیٹھیں گے اس زمانے میں ایسا تو ہوتا نہیں کہ گھر ڈرائنگ روم بنے ہوئے تو جناب ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ جائیں ایسا تو نہیں تھا فرما ہے عرض کی یا رسول اللہ را بیٹھنا تو ہی در ہی ہوتا ہے اس کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے تو فرما ہے پھر راستے کے حقوق ادا کر اور راستے کے حقوق میں یہ حق بیان کیا تھا کہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو تو اب راستے میں اگر گندگی ڈال دیں گے اگر وہاں پر کچھرہ ڈالا ہوا یا خون بہتا ہوا پوری گلی میں پھیلا ہوا ہے وہاں سے پیدل گزرنے والا کیسے گزرے گا وہاں سے گاڑی گزرے گی وہ بچارہ بھلا گھر سے دھوکے لائے ہو لیکن اس کے ٹائر جائیں وہ سارے کا سارا اس کا ستیہ ناس کر دیں گے پھر اسے جو بیماریاں پھیلتی ہیں جو اسے جراسین پھیلتے ہیں جو اس سے صحت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ مزید ہو جاتے ہیں اچھا پھر عید کے موقع پہ آپ یہ تو ہاسپٹلز کا سروے کر لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں یہ عید الازہ کے بعد ہوتے ہیں ہاسپٹلز سب سے زیادہ اسی دن بڑھتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس سب سے زیادہ رش انہی دنوں میں ہوتا ہے وجہ دو وجہ ہوتی نمبر ایک کہ کھاتے بہت زیادہ ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ اس کے بعد اب کوئی لیمو نے چوڑ کے پی رہا تو کوئی جناب کیا رہا کوئی سرکہ لے آؤ تو کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن اب کہ وہ خود کردارہ علاج نیست وہ کھایا اتنا ہوتا ہے کہ اب نہ سرکہ حضم کرتا ہے اور نہ جو ہے لیمو اس کو حضم کرتا ہے پھر ڈاکٹر اس کو حضم کرواتا ہے تو ایک تو یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ اوور ایٹنگ ہے جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہوتے دوسرا یہ صفائی کا میٹر خون جو ہے خون کے اندر جو جراسیم ہوتے ہیں جو اس میں بیماریاں سے پھیلتی ہیں وہ کیا ایک دو ہیں سیکڑوں قسم کی جراسیم خون کے اندر ہوتے ہیں تو ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں اب کسی کو بخار ہوا تو کسی کو انفیکشن ہوا کسی کو کچھ ہوا کسی کو کچھ ہوا یہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہوئے ہیں تو کم از کم اگر صفائی والے مسئلے کو حل کر لیا جائے اور اس کے پروپر ریڈیسپوز آف کیا جائے جن چیزوں کو کرنا ہے ٹکانے لگا جائے جن کو لگانا ہے تو کم از کم یہ جو گندگی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریاں ان سے حفاظت ہو جائے گی اس سے فائدہ پروسیوں کو نہیں ہونا ہمیں پہلے ہونا ہے ہم اپنی گندگی اٹھا کے لاب نہیں باتا دوسرے کے گھر کے آگے تو نہیں پھینکے آتے پھینکتے تو اپنے گھر کے باہر ہی ہیں تو اس سے جو پہلی بیماری لگے گی وہ ہمیں لگے گی تو ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں خود اپنی بیماری کا سبب بنتے ہیں کچھ سالوں سے تو الحمدللہ لگ رہا ہے کہ کچھ بہتر صورتی آل ہے کہ ابھی تو یہی دیکھا ہے میں نے کراچی میں بھی دیکھا ہے وہاں پر پنجاب میں بھی دیکھا ہے کہ بہرحال جانور دبا کیے جاتے ہیں تو اس کی علاشیں اٹھانے کے لیے وہ گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں ہیلپ لائن نمبر بھی ہوتا ہے فون کر لے تو فوراں آ کے لے جاتے ہیں تو بہرحال ابھی کچھ نہ کچھ بہتری ہے لیکن ہر جگہ شاید ایسا نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے اٹھا کے لے جانے والے تو وہ چیز لے کے جائیں گے کہ جو ٹھیک ٹھیک مقدار میں ہے وہ خون کی آپ کے گھر کے سامنے صفائی کر کے اور جھڑو پھیر کے نہیں جائیں گے